ریکارمنٹ ہوتی ہے اس اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں ویسے اتنا بات یاد رکھیں کہ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بلکہ اس کے بہت بعد بھی نکاح نامے کا کوئی رواج نہیں تھا یہ صرف قانونی کا روائی کے لیے ہوتا ہے کہ جب ایسے کیسز سامنے آئے کہ نکاح ہوا ہے لیکن دو گواہوں کے صرف موجودگی میں ہوا بعد میں گواہ مکر گئے یا انکار کر دیا لڑکی نے انکار کر دیا لڑکی نے انکار کر دیا اور پھر وہ پروف کرنا بہت مشکل ہو گیا تو پھر یہ ملکی قانون بنا دیا گیا ہے کہ آپ نکاح نامہ بھی بھریں گے اس کو فارم بھریں گے تو وہی آپ کے لیے ایک دلیل ہوگی ثبوت ہوگا کہ واقعی نکاح ہوا ہے لہذا چونکہ نکاح نامہ تو ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے اگر نکاح نامہ نہیں بھی بھرا گیا خالی اجاب و قبول ہو گیا تو نکاح ہو جائے گا اب یہ ایک بہن نے کچھ دن پہلے مجھے کال کی اور وجہ وہی ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں میں بارہا عرص کرتا ہوں بعض بھائی بہن شاید برا بھی مان جاتے ہوں گے لیکن ہمیں اس لیے افسوس ہوتا ہے صدمہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بعض اوقات میں کسی کو ڈانڈ بھی دیتا ہوں کہ جب آپ بارہا یہ سن رہے ہیں کہ کسی بھی عمل یا کسی بھی عبادت کو اختیار کرنے سے پہلے آپ پہ فرض ہے کہ اس کے تقریباً ضروری ضروری تمام مسائل سیکھیں ایسے نہ کریں کہ آپ کہیں کہ ضرورت پڑھے گی تو فون کر لیں گے اس لیے کہ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ خود آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی ضرورت کیا ہے ابھی تو یہ صورتحال ہے لہٰذا اس کے لیے بازار میں کتابیں مل جاتی ہیں آپ فقی کتابیں لے ان کو پڑھیں یا کسی عالم دین سے رجوع کر لے اور ان کو ایمیل وغیرہ کر دیں ہمیں کر دیں ایمیل کہ ہمیں نکاح کے ضروری مسائل ذرا بتا دیں ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ مستند کتابوں سے تو یہ ضروری ہے کہ پہلے سیکھیں تو وہ بہن نے مجھے کال کر کے کہا کہ جی میرا نکاح ہو گیا اور میرے شوہر نے جو ہے وہ نکاح نامے میں دستخت نہیں کیے تھے نکاح ہو گیا ہے گواہوں کے سامنے ہوا ہے عجاب و قبول ہوا ہے اب شاید کہہ دس بارہ روز گزر گئے تو میں شدید ٹینشن میں ہوں کہ اب کیا ہوگا تو مسئلہ یہ ہے کہ اب وہی بات کہ نکاح نامہ تو ایک قانونی کارروائی کے لیے ہوتا ہے حقیقتاً نکاح کے انعقاد نکاح کے منعقد ہونے میں نکاح نامہ بھرنے کا کوئی کردار نہیں ہے لہٰذا عجاب و قبول ہو گیا دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا لڑکی آپس میں میاں بیوی ہو گئے چاہے نکاح نامہ وہ تو سائند رہ گیا تھا نا کچھ بھی نہ بھرا ہو نکاح ہو جائے گا لیکن یہ نکاح نامہ چونکہ قانونی ثبوت ہوتا ہے اس نکاح کے سلسلے میں کیونکہ جو گواہ موجودے ہو سکتا ہے کل فوت ہو جائیں کل یہاں نہ رہیں کہیں چلے جائیں تو بہرحال یہ نکاح نامہ انتہائی ضروری ہے آج کے ملکی قانون کے احتبار سے اور یہ بھی میں پھر اب ضمنان ایک بات ارس کر دیتا ہوں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام تابعین تابعین کے بعد بھی کوئی دین میں نیا کام دین کے فائدے یہ صحیح مسلحت کے لئے شروع کیا جائے تو وہ بدعات نہیں ہو جاتا یعنی بدعات سیئہ نہیں ہو جاتا یہ نکاح نامہ ایک بدعات ہے یہ کہہ لیجئے آپ کیونکہ نہ زمانہ رسول میں بھرا گیا نہ تابعین میں تھا نہ تابعین میں تھا تو اب جو مطلب نئے کام کو بدعات سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بدعات کی ایک ہی قسم ہے کہ ہر نیا کام برا ہے بس ہم دوسری تقسیم مانتے ہی نہیں ہیں اسے چاہیے کہ وہ نکاح نامہ نہ بھرے کیونکہ نکاح نامہ تو ایک بدد ہے جبکہ ہمارے علماء اللہ تعالی ان پر ہزار ہر رحمتیں نازل فرمائے علماء اسلام نے واضح طور پر لکھا کہ اگر کوئی دین میں نیا کام ایسا شروع کر دیا جائے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو یہ بدعات سیئہ ہے یعنی بری بدد اور اس کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلو بدعات دلالہ ہر بدد گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے ورنہ کوئی اچھا کام اگر شروع کرے تو اس کو بدعات حسنہ کہتے ہیں جس پر ثواب ملے گا اگر ایک مباہ کام شروع کیا نہ گناہ نہ ثواب لیکن شریعت منع بھی نہیں کر رہی اس کو بدعات مباہہ کہا جاتا ہے تو اس طرح یہ نکاح جو ہے یہ ایک بدعات حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس اعتبار سے کہ اس کا فائدہ ہے ثبوت ملتا ہے تو نکاح کا پروو ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو بدعات مباہہ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن جو اس کی تقسیم نہ مانے تو اسے چاہیے کہ کم از کم نکاح نامہ نہ بھرے کیونکہ یہ بدعات ہے ایسے کسی بھائی کا نکاح ہو رہا ہو تو کم از کم اس سے کہا جائے کہ یہ بدعات تو نہ کریں آپ بس عجاب و قبول کریں وہی سنت ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو ایسی باتیں کرنے کا عوام میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس میں خود انسان اس کے خلاف کا ارتکاب کرنے پر مجبور ہو اور پھر مطلب یہ کہ وہ کر لے تو جائز اور دوسری کوئی کام کر رہا ہو ایسا کام کہ جو واقعی شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے لیکن ہے نیا کام تو اس کو بیدعات قرار دے کر ناجائز قرار دیا جائے یہ مناسب نہیں